اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب حیریت سے ہونگے ویڈیو کے آغاز میں ہی ایک ریکویسٹ یہ کرنی تھی کہ دعا کیلئے کہ آپ پاکستان کے حالات معمول پر آگ لیں لو بھی یہ مسائل بنے ہوں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو ہدایت اطاف فرمائے جو بھی وعدہ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی وعدے کی پاسداری کرنے والا بھی بنائے اب ہم بات کریں گے منز ویر کی میڈ سیزن کا اس کو بول سکتے ہیں ویٹ وائز ایسے لیسے ونٹر کا ہے احتیاطا ہم اس کو میڈ سیزن بولیں گے منز یہ ہے کہ بہت سردی میں بھی نہیں اور بہت گرمی میں بھی نہیں گرمیوں میں تو یہ بالکل یوز نہیں ہوگا احتیاطا ہم میڈ سیزن کیوں کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کے تقریبا ہر علاقے کا ڈیفرنٹ ویدر ہے میں یہ بول دوں گے یہ بہت بریک ہے پھر بھی کچھ لوگ اتراز کریں گے وہ لوگ جیسا کراکلی میں ہیں میں ابھی بول دوں گے یہ بریک ہے کراکلی والے لے لیں گے بعد میں مجھے کہیں گے بھائی یہ بریک تو نہیں یہ تو سردیوں کا ہے اب اگر اس کو ہم کہہ دیں کہ بہت موٹا ہے ونٹر کے لیے تو جیسے ہی بل فرز ہے سوات میں جائے تو وہ کہیں نہیں بھائی یہ تو ہم گرمیوں میں پہنتے ہیں تقریبا سب کلر ڈارک ہوں گے کوالٹی اسی لیے میڈ سیزن بولی گئی ہے کیمرہ کوالٹی ہوگی اور یہ جیکارڈ پہ ہے آپ کو جب نظر آرہے ہوں یہ جتنی ڈیزائنی کا یہ فیبرک کے اندر ہے جیکارڈ فیبرک کہلائے گا کچھ دوستوں کو عربیل نوشریف میں جب ہم نے آفر لگائی تھی تو ہم نے یہ آف وائٹ سوٹ بھی دیا تھا اس ٹائم بھی اس کی پرائس تو بتا دی گئی تھی تو ابھی بھی پرائس وہی ہوگی اس میں ایک انشاءاللہ آج آفر ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں سوٹ کا ویٹ سردیوں کا جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ہے احتیاطا ہم اس کو میڈ سیزن ہی بولیں گے اسے حساب سے ہی آپ پر ٹیس کی گئے گا کلر صرف آف وائٹ کے علاوہ جتنے بھی آپ دیکھیں گے سب کے سب ڈارک کلر ہیں ادھر سے بھی یہ شو ہو جاتا ہے یہ سردیوں کا سٹاک ہوتا ہے میں اگین ارز کرتا ہوں وجہ یہ ہوتی ہے ویڈیو میں بارہا ایک بات کہنے کی کہ کسی کو بھی مسٹیک نہ ہو اس لیے بارہا ارز کر رہے ہیں یہ میڈ سیزن کا آپ کہہ سکتے ہیں تو ویسے وینٹر کا ایزیلی یوز ہو سکتا ہے اگر میں فیصلہ بات کی بات کروں تو یہ گرمیوں میں یوز نہیں ہوگا سردیوں میں یہی سٹف یوز ہوگا ملتان شریف ہے مطلب یہاں پر تو گرمیوں میں بلکل بھی یوز نہیں ہوگا کراکلی میں تو یہ سردیوں میں ہی یوز ہوگا گرمیوں میں وہاں پر بھی یوز نہیں ہوگا اگر آپ گلگت بلتستان کی بات کریں کہ آپ بہت سردی ہے ان ایریاز میں بھی آج کل ارام سے یہ یوز ہوگا کیمرک فیبرک ہوگا واشن ویئر بھی جس کو غالباً بولتے ہیں کوالٹی اچھلی ہے بے فکر ہوں آپ کلر انشاءاللہ اس کے حراب نہیں ہوں گے جس طرح ہے ویسے ہی آئیں گے فیبرک قریب سے اگر زیشان بھائی دکھائیں اس کے اندر جتنی ڈیزائننگ یہ فیبرک کے اندر ہے اس کو بروشہ بھی بولتے ہیں جیکارڈ بھی بولتے ہیں پلین فیبرک ہو تو یہ اس سے تقریباً تقریباً فورٹی ٹو ففٹی روپیس اضافی ہوتا ہے مطلب اسپینسیف ہوتا ہے یہ میں منیمم بتا رہا ہوں فورٹی ٹو ففٹی روپیس چار میٹر کی کٹنگ ہوگی آرام سے چھ فٹ بندے کا بھی آرام سے یہ سوٹ بند لائے گا دوبارہ دکھا دیتے ہیں آپ کو ٹوٹل آٹھ کلر ہوں گے آٹھ کے آٹھ ہی ڈیفرنٹ ہوں گے صرف ایک کلر لائٹ ہو جا بچی سب کے سب ڈارک کلر ہوں گے یہ جس کی ویتھا جائے گی تقریباً ففٹی فور انچ پہ ہو گی ففٹی فور ٹو ففٹی فائف انکلاب کہہ سکتے ہیں لیندھ کلار میٹر ہوگی کلار گز نہیں ہوگی آرام سے سوٹ بن گلاتا ہے بے فکر ہوں آپ لاسٹ پر اگین بتاتے چلیں ٹوٹل آٹھ کلر ہوں گے آٹھ کے آٹھ آپ کے سامنے ہیں زیشان بھئی اگر دوبارہ دکھا دیں ساتھ کلر تو فل دارک ہوں گے جسٹ اوہ ویڈ یہ لائٹ کلر کہلائے گا پرائیس الیون ہنڈرڈ ہی ہوگی لیکن کوریر کلارجز آل آور پاکستان فری ہوں گے اس کے بھی ایک ریزن ہے کیونکہ کچھ کسٹمرز یہاں پر آئیں گئی ہیں جن کو پہلے گلا چکے ہیں گیارہ سو روپے میں ہی دیا ہے یہاں پر بھی اور جن کو پہلے گیا ہے سوائے ان لوگوں کے جب ہم نے بولا تھا کہ ربیو نوشریف میں ہمارے پاس وائٹ ختم ہو چکا ہے وہ ہم نے داس سو بیس دس سو تیس میں دیا تھا تو پھر ہم نے ان کو یہ دیا تھے تو ہم نے ان لوگوں کو یہ والا کلر دیا تھا سیم پرائس میں ریزن یہی تھی تقریباً تقریباً ففٹی آل موسٹ پارسل تھے اس ٹائم بھی جن کو پارسل بلکل جانے ہی نہیں تھے صرف اس سوٹ کی وجہ سے مطلب وائٹ ختم ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم نے یہ والا بھی اسی پرائس میں دے دیا تھا کہ ربیو نوشریف ہے اور کچھ ایشو یہی آ رہے تھے بھائی آپ پارسل نہیں بھی لبا رہے آرڈر تو لے لیتے ہیں پارسل نہیں آ رہے آپ کے اس وجہ سے ہم نے اس ٹائم دس سو تیس یا دس سو بیس میں دے دیا تھا یہاں پر کتنے بھی دوست اخباب تشریف لائے تھے الیون ہنڈرڈ میں ہی دیا ہے ابھی بھی الیون ہنڈرڈ میں ہی دیں گے یہاں سے لے لیں یہاں آپ منگوالیں لیکن آؤٹ آف سٹی والوں کے لیے جسٹ یہ فیور دی گئی ہے جو بھی آپ منگوائیں گے آٹھ سوٹ ہی ملیں گے کوریر کلارجز فری ہوں گے وہ آرڈی اس میں کمپلسیٹ کر دیے گئے ہیں تو یہ آٹھ سوٹ بنگ لیں گے آٹھ ہزار آٹھ سو رپے کے ایچ سیٹ منگوائیں دو منگوائیں تین منگوائیں یہی پرائس رہے گی انتہائی مناسب ترین پرائس ہو گی پیکنگ ان کی صرف اس انداز سے آئے گی یہ بھی اگر آپ اس سائٹ پر دیکھیں انہیں کے شاپر اتار کے سائٹ پر رکھیں لفت دکھانے کے لیے کہ کلر آپ کو زیادہ بہتر فیل ہو جائے اچھا یار یہ والا کلر ہے اگین از کرتا چلوں آٹھ سوٹ کا والیم ہوگا اب یہ ویٹ بھی ہیوی ہے ونٹر کا ہے سٹف احتیاطا ہم میڈ سیزن بولیں گے آپ کے پاس آئے گا آپ بھی ضرور بتائیں کہ یہ میڈ سیزن ہے یا ونٹر کا ہے کوالٹی بھی بہترین بنی ہوئی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے دیکھیں سب کے سب کلر ڈارک ہے یہ سلوٹیں ہیں پریشان نہ ہوئیے کہ یہ فیبرک میں آ جاتی ہیں فیبرک ویسے بہترین ہے سوفٹ فینش ہے ہارڈ نہیں ہے ایک عرض یہ بھی کرتا چلوں یہ تو ہے ویڈاوٹ پیکنگ کے اگر آپ کچھ دوست احباب کہتے ہیں کہ جس طرح یہ والی پیکنگ تھی ابن الربی والی اس میں اگر آپ کو کلاہیے تو ہنڈرٹ روپیس اضافی ہوں گے مینز یہ یہ بارہ سو روپے کا ایک سوٹ بنے گا اور کلوریر کلاکلیس بھی کچھ ایڈ ہو جائیں گے اگین دکھاتے کلتے ہیں اس انداز سے ابن الربی والا گلو سوٹ ہو جا سوری بیک ہو جا اوپن یہ وہ پہلے والا سوٹ تھا گلو واشن ویر کا یہ اس انداز سے اس پیکنگ میں آئے گا یہ والا گلی ڈبا ہو جا اور اس ڈبے میں پیکنگ کے ساتھ یہی سوٹ آپ کو بارہ سو روپے میں ملے گا اس کے اوپر جو ریٹیل پرائس مینشن ہے وہ ہے دو ہزار دو سو پیکنگ میں لیں گے مشورہ ہے دکاندار حسرات پیکنگ میں ہی لیں ایونگ ہمیں کچھ کام تو برک لے گیا کیونکہ اگر آپ اس سائٹ پہ دیکھیں جی شام پہ دیکھیں ہم نے آلریڈی نا کچھ پیکنگ ایسے کر دی ہوئی ہے تو اسی طرح ہی ہم نے جسٹ کلر پکرنے آپ کو بکلوا دینے ایک از یہ بھی کرتا کلوں اس والیم کے اس تارک کے تقریبا تقریبا تین والیم لانچ ہوں گے اس میں اگر دیکھیں تین کیوں ہوں گے اس میں آپ دیکھیں یہ دیزائنگ کے لوگ ہے یہ ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد لوگ کریں گے وہ اس میں اور ڈیفرنٹ ہوگی ٹوٹل تین طرح کی دیزائنگ ہمارے پاس آویلیبل ہے لوڈیفرنٹ ہوگی انشاءاللہ پہلے یہ والے جتنا یہ سارے آپ کو سیم ایسے ہی آئیں گے اس کے بعد لوگ والیم لانچ کریں گے پھر دوبارہ بات کر لیں گے آٹھ سوٹ کا والیم ہوگا آٹھ ہزار آٹھ سو روپے کا بنے گا آل آور پاکستان کوریر اسی میں ہی ایڈ ہوں گے بوٹس میں کلا ہیے تو بارہ سو روپے کی پرائس ہو جائے گی اور تقریباً فور ہنڈرڈ اس کے اوپر اور ایڈ ہو جائیں گے کوریر کلارکلیس کے اب آٹھ سوٹ ہوں گے بارہ سو روپے کے حساب سے وہ خیانوے سو روپے کے بنے گے کلارس اور کوریر کلارکلیس کے ساتھ یہ ایک سیٹ انکلوڈنگ بوٹس پیکنگ ہے مطلب اس طرح پیکنگ میں اگر آپ کو آئیں گے تو وہ دس ہزار کے آٹھ سوٹ بنے گے آپ کے امید ہے ویڈیو کے سمجھ لاگی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ